السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے جو اس وجہ سے پریشان ہے کہ ہم فیس بک کا کوئی بھی اکانٹ ڈلیڈ کرتے ہیں اور وہ اکانٹ دوبارہ اپن ہو جاتا ہے وہ کوئی بھی اور پندہ پاسفورٹ اس اکانٹ کو لگاتا ہے تو وہ اکانٹ اپن ہو جاتا ہے اس کے لیے ہمیں یہ سیٹھنا پڑے گا کہ ہم نے کیا کر سکتے ہیں کس طرح سے ہم اس کو اس اکانٹ کو ریکاور کر سکتے ہیں اس اکانٹ کو پرمنٹ ڈلیڈ کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے فیس بک اکانٹ کو پرمنٹ ڈلیڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں آپ کا فیس بک کا اکانٹ دوبارہ کبھی開پ نہیں ہوگا آپ اسے پرمنٹ ڈلیڈ کر سکتے ہیں اور بہت آسانی سے ڈلیڈ کر سکتے ہیں ہم نے وہ اکانٹ کیسے ڈلیڈ کرنا ہے اور اس کا طرح کا کیا ہے وہ ہم سیکھیں گے اپنی اس ساری ویڈیو میں آج کی ویڈیو میں تو دوستو سپورٹ کر دیا کریں سبسکرائب کر کے اور ویڈیو کو لائک کر کے اور اگر کسی دوست کو کسی بھی یوز میں پرابلم آ رہی ہے کسی بھی چیز کے تو وہ بھی میرے سے ڈسکس کر سکتا ہے میں کچھ حبوں کے دوستوں سے یہ بھی شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ میں آپ لوگوں سے اس سے ہٹ کے ایک تو ٹکنالوجی کے بارے میں آپ کو نیوز دیتا ہوں اس سے ہٹ کے میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ دوست مجھے کمنٹ کریں کہ اور کون سے ٹاپک پر مجھے انفرمیشن آپ کو دینی چاہیے جو کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایڈوکیشن سے ریلیٹڈ تمام انفرمیشن میرے پاس موجود ہوتی ہے کیونکہ میں اس سے ریلیٹڈ کام کر رہا ہوں اور اس سے بعد ٹکنالوجی لیپ ٹوپ سسٹم کے بارے میں سوفٹوئر کے بارے میں تمام کی تمام انفرمیشن موجود ہوتی ہے تو یہ میرے پاس تمام کی تمام انفرمیشن اس طرح کی موجود ہوتی ہے تو دوستو میری یہی ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے تو اب ہم چلتے ہیں اپنے ٹوپک کی طرف کہ ہم نے فیس بک آکاؤنڈ کو پرماننٹ ریڈ کیسے کرنا ہے تو اس کے لیے میں آپ کو لیے چلتا ہوں موبائل سکرین کے اوپر اچھا دوستو موبائل سکرین کے اوپر اور لیپ ٹوپ کے اوپر مختلف تھوڑے سی ڈیفرینس ہے لیکن آپ اس سیٹنگ وغیرہ کو آپ دیکھتے جائیں گے تو آپ کو لیپ ٹوپ سے بھی ڈیلیڈ کرنا آ جائے گا تو چلیں اب ہم چلتے ہیں موبائل سکرین کے اوپر اور میں ایپ سے آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے پاورٹ کو پرماننٹ ڈیلیڈ کیسے کر سکتے ہیں چلیں جی موبائل سکرین پہ آ چکے ہیں اب ہم یہاں سکھیں گے ہم کس طرح سے اپنے موبائل سے اپنے ہاں فیس بک آکاؤنٹ جو ہے وہ پرماننٹ ڈیلیڈ کر سکتے ہیں فیس بک پر پرماننٹ اکاؤنٹ ڈیلیڈ کرنے کے لیے آپ فیس بک پہ ایپ پہ ہم چلے گے فیس بک کی ایپ کو ہم نے آن کر لیا فیس بک کی ایپ کو آن کرتے ہی یہ تین لائنیں آپ کو اینڈ پہ نظر آ رہی ہیں دیکھیں ٹاپ پہ تین لائنیں نظر آ رہی ہیں بیل آئیکن کے ساتھ تین لائنیں ہیں ان تین لائنوں کے اوپر آپ کلک کر دیں گے جیسے یہ آپ ان تین لائنوں کے اوپر کلک کریں گے تو آپ سب سے نیچے دیکھیں گے سیٹنگ اینڈ پرائیویسی کی اپشن آپ کے پاس نظر آ رہی ہے یہ آئی ہوپ کے سارے دوست اس کو دیکھ رہے ہوں گے سیٹنگ اینڈ پرائیویسی اس کے اوپر آپ کلک کر دیں گے جیسے آپ سیٹنگ اور پرائیویسی کے اوپشن کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ دارک مول لینگویج اور کوڈ جنریٹر اور مختلف یہ لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان میں ایک اوپشن دیکھیں تو آپ کے پاس سیٹنگ اور پرائیویسی کے نیچے سیٹنگ لکھا ہوا آ رہا ہے یہ دیکھیں اس سیٹنگ کے اوپر آپ کلک کر دیں گے یہ سیٹنگ لکھا رہا ہے اس کے اوپر ہم نے کلک کر دیا کلک کرنے کے بعد اب جی اس میں آپ کے پاس پرسنل انفرمیشن وغیرہ ہے سارا خوش ہے یہ اس پیج پہ آپ دیکھیں کوئی آپ اگر آپ نے ایڈز وغیرہ دینی ہے تو اس کی پیمٹ ہے وہ میتھڑ ہے یہ اس کی ساری سیٹنگ ہے یہ اس میں آپ دیکھتے رہیں جی یہ آپ اس دور نیچے جائیں گے تھوڑا سا مزید نیچے جائیں گے آپ اور آپ کے پاس ایک اپشن مجھے لکھی آرہی ہے اکانٹ آنرشپ اینڈ کنٹرول یہ دیکھیں جی آپ کے پاس لکھوارا کنٹرول آنرشپ اینڈ کنٹرول اس کے اوپر آپ کلک کریں گے آپ اس کے اوپر جیسے ہی کلک کریں گے تو آپ کے پاس آگے ایک نیا پیج کھل کے سامنے آئے گا نئے پیج کے اوپر آپ کے پاس ڈی اکٹیویشن آنڈ ایڈیڈیشن کے اوپشن ہے منجنگ یار انفرمیشن ہے آپ ڈی اکٹیویشن آنڈ ایڈیڈ اس کے اوپر آپ کلک کر دیں گے جیسے ہی ہم اس کے اوپر کلک کریں گے تو اس پہ کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس دو اپشن ہے ایک ہے ڈی اکٹیو اکانٹ ڈی اکٹیو اکانٹ میں ہمارے پاس یہ مسئلہ آتا ہے جب ہم ڈی اکٹیو اکانٹ کریں گے تو ہمارا اکانٹ ایک مردہ ڈی اکٹیو ہو جائے گا جیسے ہی ہم دوبارہ اس کے اوپر password لگائیں گے اور mail لگائیں گے email id لگائیں گے تو ہمارا account دوبارہ سے open ہو جائے گا بہت سارے جو دوست ہیں وہ اس کو deactiv کرتے ہیں اور delete account پہ نہیں جاتے اگر آپ permanently delete کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے اوپر ایسے click کریں اس کے اوپر آپ جب click کریں گے تو یہ رکھیں نیچے رکھا ہو آرہا deleting your account is permanent when you delete your facebook account you will not be able to retrieve the content or information you have shared on facebook یعنی کہ آپ جو کچھ facebook کے اوپر آپ نے share کر دیا ہے جو content ہے جو کچھ ہم نے لکھا اب دوبارہ دیکھ نہیں سکتے اور آپ کا جو messenger ہوگا جو آپ نے اس account سے بنایا ہوگا اس کے message بھی delete ہو جائیں گے یہ بات یاد رکھیں messenger آپ facebook account کو جب delete کریں گے تو messenger کے تمام کے تمام messages جو ہیں وہ delete ہو چکے ہوں گے اس کے بعد یہ نیچے لکھا ہوا رہا continue to account delete ہے اس کے اوپر آپ continue کریں گے تو آپ کا یہ account process میں چلا جائے گا delete کے لیے اور اس طرح آپ کا account جو ہے وہ permanent delete ہو جائے گا تو اس لیے میں نے یہ account کو permanent delete نہیں کرنا تو میں اس cancel کے button پہ click کرتا ہوں اور اس کے اوپر میں نے click کر کے back چلا گیا جی میں اس کو back چلا گیا اب آپ دوست یہ تھی آج کی ویڈیو اب میری آپ دوستوں سے ایک زارش ہے کہ میرے چینل کو subscribe کریں بیل آئیکن کو پریس کریں مجھے sport کریں آپ کی sport کی بہت ضرورت ہے اور اپنی دعو میں یاد رکھیے دے گا مجھے دیگا اجازت اللہ حافظ